ناظرین محمد بن مرسل سعودی عرب کا ایک شہری تھا پچھلے دنوں اس کے ہاتھوں اپنے کزن کا قتل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے سعودی حکومت نے اسے سزائے موت سنائی تھی سزائے موت چھے ماہ بعد اسے ہونی تھی جو کہ گزشتہ روز اس کو سزائے موت ہو گئی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں جب اس سعودی شہری کو سزائے موت ہونے لگی موت سے پہلے سعودی حکومت نے ورسہ کو ماف کرنے کی اجازت دے رکھی تھی اگر ورسہ ماف کر دیتے تو سعودی شہری سزائے موت سے بائش سکتا تھا اس شہری کے گھر والوں نے بہت کوشش کی اور منت سماجت کی لیکن ورسہ نہ مانے اس شہری کے گھر والے رشتے دار اور علاقے کے بڑے بڑے موززین جب ان کے گھر پہنچے تو ورسہ نے ماف کرنے سے انکار کر دیا ورسہ کا کہنا تھا ہم کسی بھی صورت اپنے بیٹے کا خون ماف نہیں کرتے کیونکہ سعودی عرب میں یہ قانون ہے اگر آپ ماف نہیں کریں گے تو قتل کا بدلہ قتل آپ کو ملے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں سعودی حکومت نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ قانون ہر چھوٹے بڑے کے لیے برابر ہونا چاہیے ورسہ نے ماف کرنے سے انکار کیا آخر کار سعودی شہری کو فانسی کی سزا دی گئے اس سزا کے لیے سعودی میڈیا سعودی شیخ بھی بہت زیادہ غمگین تھے ان کا کہنا تھا کہ اگر ورسہ اس شہری کو ماف کر دیں تو ایک جان باش سکتی تھی لیکن قانون کا نظام سب کے لیے برابر ہونے کا یہی سب سے بڑا فائدہ تھا کہ اس کو فانسی ہونی تھی جب اسے فانسی ہونے لگی تو اس شہری کا تو اس شہری محمد بن مرسل کی والدہ اس سے آخری بار جب ملنے آئی تو والدہ نے کچھ یہ کلمات بیان کی والدہ کا کہنا تھا میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا اور آپ کو فانسی کی سزا دی جائے گی والدہ نے اپنے لخت جگر کو سینے سے لگایا اور ماتھا چوم کر کہا بیٹا میں آپ کو کبھی بھی نہیں بھول سکوں گی آپ سے غلطی ہوئی تھی آپ کے ہاتھوں ایک قتل ہوا لیکن آپ کو جو سزا مل رہی ہے اس کے لیے ہم معافی کی اپیل کر چکے ہیں وہ لوگ نہیں مان رہے لیکن قانون سب کے لیے برابر ہے اور آپ کو سزا ملے گی کیونکہ آپ نے غلطی کی ہے ناظرین یہی فرق پاکستان میں ہے پاکستان میں جب کوئی طاقتوار غلطی کر لیتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں دی جاتی غریب کو مکمل طور پر سزا دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ قانون بہت زیادہ سخت ہے پاکستان کا قانون بھی کاش سعودی عرب جیسا ہو جائے تو یقین کریں پاکستان میں بھی کوئی بندہ غلطی کرنے سے پہلے داس بار ضرور سوچے گا قدرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر پاکستان کا قانون ساخت ہو جائے امیر اور غریب کے لیے ایک جیسا ہو جائے تو یہاں بھی انصاف ہر انسان کے لیے برابر ہو سکتا ہے آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کریں ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ